دوستو پوری دنیا میں تقریباً سات ہزار مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور یہ زبانیں کئی ہزار سال پرانی ہیں آج ہم جاند ایسی زبانوں کا ذکر کریں گے جو کہ بہت پرانی ہے مگر آج بھی بولی جاتی ہیں تو سب سے پہلے نمبر پانچ چائنیز دنیا میں سب سے پرانا چینی زبان کا لکھا ہوا نسخہ تقریباً بارہ سو پچاس قبل مسیح کا ہے جس کا مطلب یہ زبان تقریباً تین ہزار سال پرانی ہے اور دنیا کے سنتیس مختلف ملکوں میں ایک عرب سے زیادہ لوگ آج بھی چائنیز بولتے ہیں یہ زبان کئی مختلف تبدیلیوں سے ہوتی ہے یہ آج اس موجودہ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے نمبر چار گریک گریک زبان کا پہلا لکھا ہوا نسخہ چوتہ سو پچاس قبل مسیح میں سامنے آیا تھا جس کا مطلب یہ بھی چائنیز زبان کی طرح تقریباً تین ہزار سال تک پرانی زبان ہے آج بھی دنیا بر میں تیرہ کروڑ کے قریب لوگ گریک زبان بولتے ہیں اور یہ زبان یورپ میں بولی جانی والی قدیم ترین زبان ہیں آج کے دور کے بہت سی زبانیں گریک لینگویج سے ہی نکلی ہیں اور دنیا کے بہت شمع مشہور آڈیسی اور ایلیائٹ نامی نظمیں اسی زبان میں لکھی گئی تھی اور استون اور افلاتون جیسے بڑے لوگوں نے اسی زبان میں فلسپی ریاضی اور ایسٹرانومی جیسے موضوع پر کتابیں لکھ رکھی ہیں اور اپنا کام کیا ہوا ہے اور دوستو تیسری آسمانی کتاب انجیل بھی گریک زبان میں لکھی گئی تھی آج کے دور میں گریک یونان اور سپریس میں سرکاری زبان ہیں نمبر تین ایجپشن مصری زبان دنیا میں بولے جانے والی قتیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے یہ زبان سنتالیس سو سال پرانی ہے دوستو یہ زبان ریٹن فارم میں دو ہزار سے چھبیس سو سال قبل مسیح میں بنے ہوئے مقبروں پر لکھی ہوئی پائی گئی ہے مصر کے ایک جزیرے فلائی کے مندر کے گیٹ کے اوپر یہ زبان لکھی پائی گئی ہے جس کی سٹڈی سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تین سو چھنوے قبل مسیح میں لکھا گیا تھا نمبر دو سنسکرت دوستو آج کے دور میں انڈیا اور پاکستان میں بولے جانے والی بہت سی زبانیں سنسکرت سے ہی نکلی ہیں اور اس کے علاوہ یورپ کی کئی زبانوں پر سنسکرت کی کافی گہری چھاپ ہے اس زبان کی عمر تقریباً چار ہزار سے پانچ ہزار سال کے درمیان بتائی جاتی ہے یہ زبان آج بھی انڈیا کے بہت سیزوں میں بولی جاتی ہے سنسکرت سب سے پہلے دو ہزار قبل مسیح میں خدا کی زبان کے طور پر سامنے آئی تھی لوگوں کا معاملہ نہ ماننا تھا کہ یہ خدا کی زبان ہے اور دوستو کمپیوٹر کی بیسک لینگویج بنانے کے لئے بھی سنسکرت کے ہی حضور پر اپنائے گئے تھے اس زبان میں انچاس حروف ہیں اور بھارت کی ریاست اترکرن میں یہ آج بھی بولی جاتی ہے اور آخر میں نمبر ایک تامل دوستو تامل فلم ہے تو آپ نے بہت دیکھی مگر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تامل زبان خود تقریباً پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے یہ زبان سب سے پہلے تین ہزار قبل مسیح میں سامنے آئی تھی اس زبان کا بہت ہی پرانا لٹریچر آج بھی موجود ہے یہ دنیا کی وہ سب سے پرانی زبان ہے جس میں آج بھی کئی ہزار اخبارچہ پہ جاتی ہیں یہ زبان آج میں انڈیا میں ایک بہت بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے